اسلام علیکم نئے دن کے آگاز کے ساتھ باجی پرمین آپ کی خیلوت میں حاضر ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی مصوم بچے چھوٹے ہیں ایک مہینے کے بچے ہیں ان کے بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ماں سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ان کے درد کیوں ہو رہا ہے یا کیوں رو رہا ہے ہمارا بچہ تو اگر ہم بچے کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ بہت زور سے روتا ہے تو ماں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہم چھوٹے بچے کو کوئی دوائی تو دے نہیں سکتے تو ماں کو اپنا پریز لازمی کرنا ہے کہ وہ ایسی گزاناک ہے جس سے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جیسے کہ چینے کی ڈال ہے کچھے چاول ہیں یا جو زیادہ پکی ہوئی سبزی ہیں پکی ہوئی ہیں وہ کھائیں زیادہ جو پکی ہوئی سبزی نہیں ہوتی کچھی ہوتی ہیں وہ نہ استعمال کریں کچھی چیزوں کا جیسے گاچلیں ہیں یہ استعمال نہ کریں جیسے کوئی فروٹ ہے وہ زیادہ جیسے سیف سکت ہوتے ہیں وہ عورتیں کھا لیتی ہیں اس سے بچے کے پیٹ میں درد ہو شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا ماں کو پریز لازمی ہے اگر بچہ فیڈ کرتا ہے اگر بچہ فیڈ نہیں کرتا گھر میں فیڈر پی رہا ہے تو پھر ماں کو تو پریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ماں فیڈ کروا رہی ہے تو اس کا پریز بہت لازمی ہے ماں کا بڑے کا گوشت بھی استعمال نہ کریں اس سے بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت چھوٹا بچہ ہے تو آپ نے اپنا پریز تو کرنا ہی کرنا ہے تو بچے کوئی آپ نے پیٹ پر سکائی کرنی ہے سکائی آپ نے ایسے کرنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جیسے استری تو ہر گھر میں موجود ہے تو استری کے ساتھ یا توا گرم کر لیں اس کے ساتھ جیسے لائٹ بھی آج کل بہت ایشو ہو رہا ہے لائٹ کا تو آپ تبہ کو گرم کریں اس کے پر ململ کا کپڑا رکھیں دیکھیں اپنے ہاتھ پر پہلے ٹچ کریں کہ ہمیں زیادہ گرم تو نہیں محسوس ہو رہا ہے پھر آپ بچے کے پیٹ پر اس کی سکائی کریں اچھے طریقے سے گرم کپڑے سے کپڑا زیادہ تیز نہیں ہونا چاہے کہ جو کہ بچے کو تکلیف ہو یا اس کا پیٹ آپ چلا دیں پہلے اپنے ہاتھ پر ٹچ کریں کپڑے کو پھر آپ بچے کے پیٹ پر لگائیں اس کی سکائی کریں پانچ دس منٹ انشاءاللہ تر آپ خود دیکھیں گے بچے کا پیٹ نرم ہو جائے گا اور اس کا درد میں کمی بھی آئے گی یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں بھی یہ ٹوٹکا میں نے استعمال کیا تو میں نے بہت اچھا اس کا رزلٹ پایا تو آپ جو ماہیں پریشان نہ ہوں تو یہ میرا ٹوٹکا استعمال کر کے دیکھیں گریلو ٹوٹکا ہے اور بہت اچھا ہے نانی دادگیوں سے چلا آ رہا ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت پیشکیس کو استعمال کر کے فیڈ بیس ہو دیجئے گا ہماری ویڈیو کے نکچے کمیرز ہو کرنا کہ آپ کو میرا ٹوٹکا کیسا لگا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ